وزیرالہ پنجاب سردار عثمان وزدار سے وزیرالہ آفیس میں مختلف وفود کی ملاقات وزیرالہ نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات دیئے گئے مزید تفصیلہ جانیں گے آقب تنویر سے جی آقب بلکل وزیرالہ پنجاب سردار عثمان وزیرالہ آفیس میں جب مختلف وفود کی ملاقات وزیرالہ کی جانب سے ملاقات کی گئی ہیں اور ان کے جو مسائل تھے وہ بھی سنے ہیں وزیرالہ کی جانب سے موقع کے اوپر جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو میرا مشین ہے صرف عوام کی محنت کی خدمت ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے سبتہ معافیہ کے خلاف بھی باستہ ان کا کہنا تھا کہ قانون شکنی کرنے والے قانون شکن اناثر کو کسی طورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا میں کمدور کے ساتھ کر رہا ہوں اور مظلوم کی جو داد رسیہ وہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور یہ خدمت ہم ہمیشہ جاری جائیں گے اور کپتان کا جو خواب ہے اس تبدیلی کو لے کر چننے کی بھی بات ان کی جانب سے چیزے ہی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں خاص ہوتا ہے جو قبضہ مافیا اور جو نجائز قبضے کر کے باتے ہیں ان کے خلاف آپریشن جائے گا بھل بھرپور طریقے سے جاری جائے گا تو کہنا تھا کہ ماضی میں تو وزیر اللہ عوض نے کسی جانے کی اجازت تک نہیں کی ہوتی لیکن ہم نے عام عوام کے لئے دروازے کھولے اور عام عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سن بھی رہے ہیں اور پوری ان کے جو احتامات ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں تو عوام کی جانب سے بھی ایک جو دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے عاقب یہ بتائیے گا کتنی دیر تک یہ ملاقات جاری رہی اور کیا یہ ہفتہ وار ملاقات کا کوئی مقررہ وقت دیا کیا ہے کہ ہر ہفتے اسی دن ملاقات ہوگی یا جب مراصلہ جاری کیا گیاتا ہے تب ہی ملاقات ہوتی ہے جی وزیر اللہ ہوت میں ایسے ایسے جو وانے وزیر اللہ ہے وہاں پہ ملاقاتیں ہفتہ وار ملاقاتیں کی جاتی ہیں کیونکہ کل جمعہ تھا اور جمعہ کی وجہ سے اور کس احتجاج کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکی ویسے تو جمعہ کا دن مختلف کیا گیا ہے کہ جو دول گرہ دلاتوں سے بہت سوال پر عاقب ترویر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے